اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر شبیر احمد دورانی آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ معزز ناظرین کے سامنے آجر خدمت ہوں آج ہمارا پروگرام ہے ماؤ تلسر کے بارے میں یعنی کہ مو کے اندر جو ہے چھالے یا مو میں زخم کا ہو جانا مو میں زخم ہونا چھالے ہو جانا ماؤ تلسر اس کی وجوہات اس کی قیفیات اور اس کی علامات یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے تو آئیں گے اپنے پروگرام کی طرف ماؤ تلسر مو کے چھالوں کی طرف جب کبھی مو میں چھالے بنتے ہیں اور بار بار بنتے ہیں اس میں جلن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے چھالوں کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے مریض بہت زیادہ جو ہے وہ گرم چیز یا گرم اشیاء یا ایسی چیزیں جس کے اندر جو ہے تھوڑا سا مرچ مسالہ وغیرہ ہو جب وہ کھاتا ہے تو اس کے مو کو لگتا ہے یا گرم چیز وہ پیتا ہے چائے وغیرہ یا کافی یا اسی طرح سے گرم دودھ وغیرہ تو جب وہ اس کو مو میں لیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ اکثر یہ مو کے چھالوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور مو کے چھالوں کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹراما یعنی کہ کسی چیز سے مو کے اندر جو ہے وہ چوٹ لگ جانا جو کہ کبھی کبار ہو سکتا ہے اور اچانک کسی چیز سے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے بندہ گر جائے تو دانت جو ہے وہ مو کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائیں تو اس سے اس زخم کے ٹراما کی جو ہے وہ خطشات ہوتی ہیں اور یہ کبھی کبار ہوتا ہے ہر دفعہ نہیں ہوتا تو دوسرے نمبر پر جو ہم آپ کو بتانے جانا ہے اس میں تین جو ہے وہ قسم کی جو ہے وہ وجوہات ہیں سب سے پہلے تو اپتس سٹوموٹائٹس اپتس سٹوموٹائٹس یہ اس کی جو ہے وہ مین وجہ ہوتی ہے مو کے اندر چھالوں کی اور اپتس سٹوموٹائٹس یہ سٹومو یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی وہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اپتس سٹوموٹائٹس یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک میجر ایک مائنر اور ایک ہیری پیٹ ہیری پیٹی فوم اپتس سٹوموٹائٹس کہلاتا ہے ہرپیٹی فوم جو اپتس سٹوموٹائٹس یہ لاسٹ میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم آئیں گے مائنر سٹوموٹائٹس کی طرف مائنر اپتس سٹوموٹائٹس یعنی کہ مو کے اندر جو ہے چھالے یا مو کے اندر جو ہے وہ زخم السر بن جانا اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کبھی ایسے بخار ہو جائے یا آپ کوئی گرم چیز لے لیتے ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یا آپ کوئی ایسی چائے وغیرہ گرم گرم پی لیتے ہیں یا دودھ پی لیتے ہیں یا فرض کنے آپ نے جو ہے وہ کھیر گرم گرم بنائی ہے یا حلوہ ہے وہ آپ نے مو میں ڈالا گرم گرم ایک دم تو اس سے چھالے ہو جاتے ہیں تو وہ چھالے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو اس کی مین وجہ ہے وہ ہے اپتس سٹوموٹائٹس اس کی تین جو اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ اکثر جگر کی وجہ سے یا جگر کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہو یا سٹمک کے اندر کوئی تکلیف ہو یا آنتوں کے اندر کوئی تکلیف ہو تو یہ بار بار ہونے کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مو بار بار چھالے مو میں بنتے ہیں مائنر میں جو چھالے بنتے ہیں وہ ریڈ قسم کے سب سے پہلے مو میں چھوٹے چھوٹے ریڈ قسم کے چھالے بنتے ہیں جو کہ ایک دو تین یا چار اس تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ خود بخود ایک ہفتہ کے بعد جو ہے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے پیلے کلر میں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں ریڈنیس اس کا ختم ہو جاتا ہے اور جب یہ سفید رنگ اختیار کرتی ہیں تو پھر آہستہ سے اس کا چلکہ آٹ کر مو جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے نمبر دو پہ جو ہے وہ میجر اپتس ٹوموٹائٹس ہے میجر اپتس ٹوموٹائٹس جو ہے وہ اس میں دانے سائز میں بڑے ہوتے ہیں چھالے جو موں میں بنتے ہیں زبان پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جو ہے دونوں جو اندرونی گال ہیں اس کے اوپر آپ کے جو سامنے کے اونٹ ہیں یہاں پر اس اوپر والے اونٹ پہ زیادہ تر جو ہے یہ یہ اونٹوں کے ایریے میں اور زبان پر جو ہے وہ زیادہ یہ چھالے نکلتے ہیں تو اس میں چونکہ یہ میجر جو ہے وہ اپتس ٹوموٹائٹس میں چھالے زیادہ ہوتے ہیں اور سائز میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں یہ بھی تقریباً دس دن سے چالیس دن کے درمیان جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو میں نے بتایا ہرپیٹی فارم اپتس ٹوموٹائٹس یہ جو ہے یہ تیسری قسم یہ مو کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے سرخ قسم کے بہت زیادہ دانے ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے پورے مو کے اندر جو ہے یہ پھیل جاتی ہیں اور مو کے اندر جو ہے وہ دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی آپ کے تعلق کے اوپر بھی آپ کے زبان پہ آپ کے زبان کے نیچے کی سائٹ پہ آپ کے جو ہے وہ اونٹوں پہ تو پورا مو چونکہ اس ہرپیٹی فارم اپتس ٹوموٹائٹس سے جو ہے وہ چھالوں سے بھر جاتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ شدید جلن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے درد ہوتی ہے اور اگر عدویات نہ استعمال کی جائیں تو پھر اس میں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور پھر کوئی چیز کھائی نہیں جاتی اگر کھا کھا لی جائے تو اس میں شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں درد اور پین اور اس کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں ہومیو کی میڈیسن بہت زیادہ جو ہے زود اثر رہتی ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ یہ بار بار جو ہے اپتس ٹوموٹائٹس یعنی کہ ماؤ تلسر کی شکایت ہوتی ہے چھالے ہو جاتے ہیں مو کے اندر تو آپ ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنی تمام علامات بتائیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میڈیسن آپ نے لی اس کے رییکشن کی وجہ سے بھی جو ہے مو اندر سے پک جاتا ہے یا مو کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں آپ نے جو ہے وہ بخار جو ہے وہ آپ کو ہوا ٹائ فائیڈ سمجھ لیں ٹائ فائیڈ میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے عام بخار میں اگر آپ کو بخار ہوا ہے آپ نے انٹی بائٹک آبلہ ٹائپ جو ہے چھالے بھی نکلتے ہیں جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ ریڈ ریڈ چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں یعنی کہ پیمپلز جو چہرے کے اوپر نکلتے ہیں اس ٹائپ کے بھی مو کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ریڈ قسم کے جو ہے وہ چھالے یا اس طرح کے جو ہے وہ بھار بن جاتے ہیں جس کو موت تلسر کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری زود اثر عدویات ہیں ہومیوں میں اور بہت کارگن ہیں بہت اچھا جو ہے وہ ریزلٹ دیتی ہیں اور اس کے استعمال سے فردر آگے بھی آپ کو جو ہے وہ یہ بیماری لاحق نہیں ہوگی یا آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تمام علامات اپنے ہومیو ڈاکٹر کے سامنے رکھیں جو عدویات آپ نے استعمال کی ہیں وہ لے کے آئیں ساتھ یا آپ جو ہے بہت عرصے سے اس میں موت تلائیں کبھی ٹھیک ہوتے ہیں چالے کبھی نکل آتے ہیں اور کبھی جو ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا تو آئیں گے اب اس کی عدویات کی طرف کہ اس کی عدویات کونسی ہیں علاج کونسا ہے ہومیوں میں تو ہومیوں میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے اس کے اندر وہ ہے بوریکس بوریکس یہ تھرٹی میں آپ پانچ ڈراب صبح دوپیر شام آدھے کب پانی میں یہ ڈال کے آپ لیں یہ انٹی سیپٹک کا کام بھی کرتی ہے آپ کے موہ کے اندر جو چھالے ہیں اس کے لیے یہ بہت کارگر ہے بہت اچھی دوائی ہے اس کے علاوہ آپ اکینیشیا جو کیو میں ہے اکینیشیا کیو اس کے دس کترے آپ پانی میں ڈال لیں پانی کے اندر جو ہے ڈالنے کے بعد اس پانی کو آپ موہ میں کلی کریں اور صبح دوپیر شام اس طرح آپ اس کی کلی کر کے اس پانی کو جو ہے وہ آپ باہر پھینک دیں یا وہ آپ پی بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ صفائی کے غرض سے جو ہے وہ موہ کو کرنے کے لیے موتوائش کے طور پہ استعمال کریں گے اس کو تو موتوائش کی طرح اس کو آپ پانی میں ڈال کے موہ کے اندر جو ہے وہ غرارے کر کے موہ کے اندر کلی کر کے آپ اس کو تھوک دیں اور اسی طرح اگر جو ہے وہ مائنر اپتس ٹوموٹائٹس ہے تو بوریکس اس میں کرگر رہے گی اور شروع شروع میں آپ لیں گے تو جو ریڈ نیس ہے اس کے لیے پھر آپ مرک سال لیں یعنی کہ شروع میں جو ریڈ نیس ہوتی ہے ریڈ جو چھالے نکلتے ہیں سب سے پہلے مرک سال کو یاد رکھیں مرک سال تھرٹی میں یا ٹون تو بوریکس تھرٹی میں وہ جب سفید چھالوں کی جو ہے وہ رنگت سفید ہو جائے گی تو آپ بوریکس کو پھر استعمال کیجئے گا اور اسی طرح سے جو ہے اور بھی بہت سی جو ہے میڈیسن اس میں کام آتی ہیں کیون میں اس کے بھی آپ غرارے کر سکتے ہیں اس کو آپ کلی کر سکتے ہیں ماؤت واش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہیڈر آسٹس ہے اور آرٹیکا ہے یہ بھی آپ ماؤت واش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس میں پین ہو رہی ہے یا اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے جو ہے وہ آدھا کپ پانی میں ڈال کر مو میں ڈال کر کلی کر کے آپ اس کو تھوک سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر انفیکشن زیادہ بڑھ گئی ہے اور انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی تو بیلیڈونا تھرٹی میں ریڈ ریڈنس کی وجہ سے بیلیڈونا اس کی اپتس سٹوپوٹائٹس ہے تو اس میں آپ بیلیڈونا استعمال کریں تیسرے ٹائپ میں جو بہت زیادہ ریڈنس ہے اور بہت زیادہ جلن ہے اور اس میں آپ کینٹرس کو بھی یاد رکھیں کینٹرس یہ آپ تھرٹی میں صبح دوپیر شام یہ بھی لے ساتھ تو یہ عدویات استعمال سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا جو بھی پروگرام اپلوڈ ہو تو آپ سب سے پہلے اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں تو اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد دورانی کو اجازت دیجئے اپنی نیک دعاوں کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ سب کو مجھے اپنی افضو امان میں رکھے صحت اور تدرستی والی زندگی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ